دماغی صحت کے عالمی دن پر فاؤنٹین ہاؤس میں تقریب سجائے گئی جس میں فاؤنٹین ہاؤس کے آنڈری ڈیریکٹر اس طلبہ طالبات اور فاؤنٹین ہاؤس کی مہمبران نے شرکت کی لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں دماغی امراض سے متعلق توہمات کی بھرمار ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے ایک سر بھو جو ہے وہ سمیتے کہ یا کوئی جن بھوتا ہے یا ایسے کوئی بار کی چیزیں تقریب سے خدا کرتے ہوئے فاؤنٹین ہاؤس کے آنڈری صدر کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر چار میں سے ایک شخص کو کسی حد تک ذہنی صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حادثے میں چوٹ لگنے کی صورت میں جسمانی فرسٹیٹ کے ساتھ ذہنی فرسٹیٹ کے ذریعے شہریوں کو مایوسی ریپریشن اور دیگر ذہنی تناؤں سے چھڑکارہ دیا جا سکتا ہے جو مایوسی میں آ جاتے ہیں کسی حادثے کے بعد کسی پریشانی کے بعد تو ہم اس کو کیٹر نہیں کرتے اور وہ بیماری وہ ذہنی مسئلہ ان کا پرلونگ ہوتا رہتا ہے اور وہ دیپریشن اور کسی بھی سیکاوٹیک انڈنس کی طرف جا سکتا ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ ذہنی امراض کے شکار کو معشرتی دھدکار کے بجائے اس سے منصلی غلط روئیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے ذہنی امراض کا شکار افراد خصوصی توجہ کے مستحق ہیں محبت اور بروقت ادار سے انہیں معاشرے کا مفید چہری بنایا جا سکتا ہے کیمرمن کامران خان کے ساتھ ایمن طاہر لاہور